وائی دلوز سرکاری سطح پر گلی کوچوں میں ان کو کھلے آم مار دیا جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کے گھر جلائے جاتے ہیں کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے ان پر تشدد کیا جاتا ہے کوئی جواب دینے والا نہیں کسی سوال کا اب یہ بات کسی سے ڈھکی چوپی بھی نہیں کیا میں پاکستان سے پہلے جن حقائق کی بنیاد پر قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے ایک الہدہ ریاست کا مطالبہ کیا تھا آج وہ حقائق کیا دنیا کے سامنے نہیں ہے یہ ہے وہ حقائق یہ سکرین پر دیکھیں یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ہے وہ حقائق جو بتائے گئے تھے کیا میں پاکستان کے وقت کہ پاکستان آخر کیوں بنایا جا رہا ہے یہ دیکھیں کیا ہو رہے آج آج یہ تمام حقائق دنیا دیکھ رہی ہے آج مسلمانوں کی حالت ازار دنیا دیکھ رہی ہے دنیا کے سامنے آج پوری دنیا بھارت میں رہنے والے بیس کروڑ مسلمانوں سے بھارتی حکومت کے روئیے پر سوال اٹھا رہی ہے لیکن بھارتی حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں موڈی حکومت نے انتہا پسندی کو قانونی شکل تک دی اسے بڑا ظلم کیا ہو سکتے اور بھارت کی ہر ریاست سے انتہا پسندوں کا یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہر ریاست میں ہر ریاست میں دیکھ لیں صرف اور صرف ہندو ادوکہیری راجہ کو مسلمان محصور ہیں مسلمان مجبور ہیں مسلمان بے قصور ہیں مگر مسلمان یہ مارے بھی جاؤں ہیں ہے نا لما فقیاء کرونا جیسی بابا کرونا جیسی محلک بابا کو بھی بھارت میں مسلمان قرار دے دیا گیا اور بھارتی حکومت سمیت بھارتی میڈیا بھی ریاست کے اندر یہ بیانیاں بنا رہا ہے کہ بھارت میں کرونا پھیلنے کی سب سے بڑی وجہ مسلمان ہیں دیکھئے صرف موڈی کو حکومت بنانے میں سوچئے ذرا جس ہتھیار نے جس کارڈ نے یا کہنے کے جس حربے نے سب سے زیادہ فائدہ دیا وہ کیا تھا وہ تھا مسلمان دشمنی اسی مسلمان دشمنی پر موڈی نے بھارت میں دوسری بار اقتدار حاصل کیا اور اب یہی بیانیاں پورے بھارت میں دکھائی دے رہا ہے ہر بھارتی چینل بھی مسلمانوں کے خلاف منظم طور پر تیار دکھائی دے رہا ہے بھارتی پولیس ہو بھارتی آئین ہو بھارتی قانون ہو بھارت کی صحافت ہو بھارت کی عدالت ہو یا بھارت کا پارلیمان بھارت میں مسلمان دشمنی کا رنگ ایوان سے لے کر وردی تک کالے کورٹ سے لے کر انصاف کے ترازو تک کلم سے لے کر ہتھیار پر بھی چڑھ چکا ہے اس بات کا اقرار اب دنیا کر رہی ہے واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمور اسلاموفو بی آتھینس اندیاز ریسپونس تو دی کورونا وائرس کے نام سے شایع ہوا جس کے مطابق بھارت میں کورونا وائرس کو کنٹرول کرنے کی بجائے اس کا ذمہ دار ایک طبقے کو ٹھہرانے کی کوشش پر سارا زور دیا جا رہا ہے بھارت میں تبلیغی مسلمانوں کے اجتماع کو بھارت میں کورونا وائرس پھیلنے کی سب سے بڑی بچہ قرار دیا جا رہا ہے جبکہ یہ اجتماع بھارت میں ہیلتھ امرجنسی نافذ ہونے سے پہلے ہوا تھا اور اسی وقت بھارت میں مختلف مختلف مذہبی اجتماعات کا بھی انعقاد کیا گیا تھا لیکن ملبہ صرف اور صرف صرف اور صرف بھارتی مسلمانوں پر ہی ڈالا جا رہا ہے کیوں ایک ہندو اپنی مذہبی رسومات ادا کر کے بارہ سو افراد کے ساتھ مدھیا پردش پہنچا جس میں کورونا وائرس کی تشکیس ہوئی بھارت میں صرف ایک قوم کو کورونا وائرس ملانے کا بھی ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے اور وہ ہے بھارت کا مسلمان دیگاجین میں بھی بھارت میں مسلم دشمنی کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کے مطابق بھارت میں کورونا وائرس سے متعلق یہ جو تھیریز ہیں کونسپریسی تھیریز ہیں انہوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے گاجین کا مزید کہنا ہے کہ جی بھارت میں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان شخص محبوب علی کو ایک حجوم نے جوتوں لاتھیوں اور پتھروں سے تشدد کا نشانہ بنایا ہندو انتہا پسند حجوم نے محبوب علی پر کورونا جہاد کا الزام بھی آئید کر دیا سوچیں ذرا اور بھارت کے سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف لف جہاد کے بعد آپ نے لف جہاد تو سن رکھا تھا اب لف جہاد کے بعد ایک اور نیا ٹرنٹ چل رہا ہے کورونا جہاد سے مطالق انتہا پسند ہندووں کا یہ ماننا ہے کہ مسلمان ایک منظم سازش کے تحت بھارت میں کورونا وائرس ملانے کی کوشش کر رہی ہیں یعنی کورونا مسلمانوں کی سازشن کو دکھائی دیتی ہے اسی طرح کئی اور عالمی خبارات میں بھی بھارت میں بڑھتی ہوئی جو مسلمان دشمنی ہے اس کا ذکر موجود ہے بھارت میں بھی ہندوان دشمنی میں جو سب سے بڑا ہاتھ ہے آپ کو پتہ ہے وہ کس کے وہ خود بھارتی حکومت کا ہے یہ صرف کسی مذہبی انتہا پسند ہندو تنظیم کا کیا دھرا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے خلاف بھارت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود بھارتی حکومت اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ کی امام پر کیا جا رہا ہے دیکھئے دیکھ رہی کون ہے یہ بی جے پی کا وزیر ہے جو کھلے عام کھلے عام یہ باتیں کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ بھارت میں کافی لوگ مسلمات کرتے ہیں ان کی جہادت کو ان کی انتہا پسندی کو ان کے ظلم کو ان کی گھٹیا پالیسز کو جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوتی ہے وہاں خطرہ ہوتی ہے جس ملک میں مسلمان تیس فیصے سے زائد ہوتے ہیں وہ ملک خطرے میں یہ کہہ رہا ہے یہ زبان بھارتی حکومت کے ایک وزیر کی مسلمانوں کے خلاف کھولے عام یہ وہ بیانیاں ہیں جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے موڈی نے بھارت میں حکومت بنائی اب یہ بیانیاں ایک بلڈ بات کی جانے کو اشارہ دے رہے ہیں بھارتی سرکار دنیا کو یہ بتا رہی ہے کہ وہ جو کر رہی ہے سوچ سمجھ کر کر رہی ہے اس کو کہتے ہیں سازش جو ہو رہی ہے وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف سوچی سمجھی سازش بھارت میں اگر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے ان کی حق تلف بھی کی جا رہی ہے ان پر تشدد ہو رہی ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ بھی کھلے آم تو یہ سو فیصد بھارتی حکومت کی پشت پناہی کی برہ سے ہو رہی ہے جس کے بعد بھارت کی سڑکوں پر مسلمانوں کے خلاف کچھ ایسے احتجاج کیے جا رہی ہے دیکھیں ذرا فرد کا بیچ جو موڈی نے پہلی بار وزیراعظم کی کرسی تک پہنچنے کے لئے بویا تھا وزیراعظم کی کرسی تک پہنچنے کے لئے اس کی فصل اب پوری طرح سے تیار ہو جائے بھارت میں مسلمان سکھ عیسائی کوئی بھی محفوظ نہیں ہے ایسا یہ کوئی اقلیت محفوظ نہیں صرف انتہا پسند ہندووں کا راج ہے ہندو توہ منٹیلیٹی رس ایس کی گھٹیا سوچ آپ کو نظر آئے گی ہر طرف دکھائی دے گی اس وقت بھارتی حکومت نے ریاستی سطح پر مسلمانوں کے خلاف جو حکمت عملی اختیار کی ہوئی ہے اسے کیا لگ رہا ہے ناظرین اسے یہی لگ رہا ہے کہ بھارت میں ایک بڑی ایک بڑی دوبارہ میں دہراؤں گے اپنے الفاظ ایک بڑی خانہ جنگی کا دور شروع ہونے والا ہے انکریب کیونکہ بھارت میں مسلمانوں کی آبادی بیس کروڑ اور بیس کروڑ افراد کو اگر بھارتی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آرام سے ختم کر دے گی تو بھولے انہیں اندر موڈی کی بھولے یہ بھارت کی میں آج بتا رہی ہوں بہت بڑی بھول اگر بیس کروڑ مسلمان ایک بار پھر اپنی الہدہ ریاست کے لئے متحد ہو گئے تو موڈی کے لیے ان کو سنبھالنا ناممکن ہو جائے گا یاد رکھیے گا میرے الفاظ مقبوزہ کشمیر میں سوچئے ذرا صرف اسی لاکھ مسلمان نہتے مسلمان جنہیں عورت ہیں بچے بزرگ سب شامل ہیں نو لاکھ سے زیاد بھارتی فوج ستر سالوں میں ان کو کابو نہیں کر سکی اور آج بھی مقبوزہ کشمیر میں دنیا کا سخت ترین کرفیو نافذ ہے تو بھارت کیسے یہ سوچ رہا ہے کیسے یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بیس کروڑ اور مسلمانوں کو کابو کرنے میں کامیاب ہو سکے گا دوبارہ دوراؤں گی اپنے فاظ بھول ہے نرندر موڈی کی بھول ہے بھارت کی بے شک ایک بہت بڑا بہت بڑا خون خرابہ بھارت کا منتظر ہے بے شک بہت ساری بہت ساری جانے جائیں گی دنیا اسی چیز سے اسی خطرے سے اسی خطرے سے موڈی کو بار بار خبردار کر رہی ہے اور اگر صورتحال اسی طرح برقرار رہی تو سوچئے کہ بھارت کے اندر کئی ریاستیں قائم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کیا موڈی یہ رسک لینے کے لئے تیار ہے یہ ہے بڑا سوال اور اسی سوال کا جواب آج میں تلاش کروں گی موزیز مہمانوں سے میں تعرف کرواتی ہوں ہم آج ساتھ موجود ہیں جس پروگرام میں آج ائر مارشل ریٹائٹ شاہد لطیف صاحب اور اپ سے کچھ دیر کے بعد ہمیں جوائن کریں کہ جنرل ریٹائٹ غلام مصطفی صاحب دی شاہد لطیف صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے اگر ہم بھارتی حکومت کی بات کریں شاہد لطیف صاحب اپنے اندر ہی رہنے والے جو بیس کروڑ مسلمان ہیں ان کے خلاف ہے وہ اب کیا موڈی یہ رسک لے سکتے کہ بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں کیونکہ چپلوں کے احتجاج کرنے پر آ جاتے جب ظلم کا سلسلہ اتنا بڑھ جاتا ہے شاہد لطیف صاحب تو مجھے تو نظر آتے کہ بہت سے پاکستان نکلیں گے ہندوستان کا سینہ چیر کر دیکھیں آپ نے بلکل صحیح مثال دی کہ اسی لاکھ جو کشمیری ہیں جن سے وہ کابو نہیں کیے جا سکے وہ بیس کروڑ مسلمانوں کو کابو کریں گے وہ جو مرضی کر لیں قربانیاں وہ دیتے آئے ہیں دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے کشمیر کا مسئلہ آپ دیکھ لیجئے جس کو موڈی جو ہے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھوم کر کہتا ہے کہ یہ دہشت دردی ہے وہ خاص کر ان کا وہ جو نوجوان لیڈر برہانوانی اس کی شہادت کے بعد کشمیری سڑکوں پہ نکل آئے اور وہ اپنی جانیں جو ہیں ہتیلی پر رکھ کر آج میدان میں نکل آئے ہیں انہیں اب جانوں کی پرواہ نہیں ہے مسلمانوں کو جانوں کی پرواہ نہیں ہوتی اگر طریقہ اور ان کا قوز سچ اور حق پر ہو تو انہیں جان دیتے ہوئے کوئی گھبرات محسوس نہیں ہوتی کیونکہ اس کا نظرانہ شہادت کا وہ ہم سب جانتے ہیں اللہ پاک کے ہاں اس کا عجر کیا ہے وہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں اور وہ ہندووں میں دور دور تک نہیں ہے ان کی جان ان کے لیے ہر چیز ہے مسلمانوں کے لیے جان ہر چیز نہیں ہے وہ ان کا ایمان ہے اور ان کا حق پہ کھڑے ہونا اللہ کے راستے میں ڈٹ جانا اور خاص کر جو ہندووں کے خلاف جو ہم کرتے ہیں وہ بالکل اسی چیز کی نشاندہی ہے لہٰذا یہ جہاد جو ہے ان کے لیے یہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا یہ ان کے ایمان کا ایک حصہ ہے یہ ان کے ایمان کا ایک بہت اہم پہلو ہے تو لہٰذا یہ ان کی بھول ہے جب وہ نمبرز کاؤنٹ کرتے ہیں مدر سے شروع ہو جائیں اور پھر انیس سو پینسٹر کی جنگ دیکھ لیں وہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور پھر جو ستائیس فروری کو ہوا وہ بھی انہوں نے بھی دیکھا دنیا نے بھی دیکھا اور یہ خفت مٹانے کے لیے کبھی موڈی کوئی جی وہ آج بھی اپنی جگہ موجود ہے اللہ نے ہمارا ساتھ دیا اور وہ جو سرجیکل سٹرائک اور نہ جانے پاکستان کو تنہا کرنے کے لیے کیا کیا بڑے بڑے نعرے لگاتے تھے ان کو موں کی کھانا پڑی اب چونکہ وہ کام ان سے نہیں ہو سکرا پھر انہوں نے آگے یہ امریکہ کی جو پشٹ پناہی تھی اس میں ان سے وعدہ کیا گیا کہ جی جو افغانستان کا معاملہ ہے اس میں ان کو قلیدی کردار دا کرنا ہوگا اور بہت بڑا کردار ان کے حوالے کیا جائے گا وہ بھی نہیں ہو سکا اور یہ سیکل اور بھارت جو ہے اس کی دنیا میں اتنی جگہ سائی ہوئی ہے کہ جہاں تمام اقلیتوں کے ساتھ جو وہاں سلوک کیا جا رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا جو ہے وہ پریشان بھی ہے اور بار بار اس مودی کو وارن کیا جا رہا ہے کہ جو دو نیوکلئر ملک ہیں جو آپس میں ہمسائے ہیں یہ معاملہ دنیا میں اور کسی جگہ بھی نہیں کہ دونوں ہمسائے ملک جن میں اس حد تک شدت سے مہازرائی ہو اور وہ نیوکلئر ممالک ہو یہ کہیں اور نہیں دنیا اس فلیش پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے اور وہ بار بار اس کو وارننگ دے رہی ہے مگر یہ پاگل آدمی ہٹلر نمہ آدمی اور اس کی پارٹی جو رس ایس جو بلکل وہی عرکتیں کر رہی ہے جو نازی نے ہٹلر کی نازی پارٹی نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا یہ اس چیز کو اور اس تاریخ کو دہرا رہا ہے مگر اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس دنیا میں فیران جیسے بھی لوگ آئے مگر جو ان کے ساتھ ہوا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے تو ان کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے جیسے آپ نے کہا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا یہ بھی اللہ کا قانون ہے ایسے بھی اللہ اس کی عقل بھی چین لیتا ہے بلکل نشان عبرت ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو ہمارا ایمان ہے نا کہ اللہ ان سے ان کی عقل بھی چین لیتا ہے ان کی نظر بھی چین لیتا ہے ان کے سننے کی قوت بھی چین لیتا ہے وہ ساری قوتیں اللہ چین لیتا ہے یہ وہ شخص ہے اور جو پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے صرف وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا یا وہ جو پاگل اس نے ہندوتوہ کے نام پر جو ایکسٹریمسٹ انتہا پسند ہندو بنا ڈالے ہیں یہ کدھر کیا سیکلر سٹیپ جو ان کے بڑو کا سیکلر سٹیپ تھا وہ کہیں دور تک نظر آتا ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور پوری دنیا کی نظر میں یہ وہ ملک ہے جو کہ اقلیتوں پر ظلم کی انتہا کر رہا ہے جو کشمیر کی بربریت ہے اب وہ زبان زد عام ہے اب وہ دنیا میں جگہ جگہ اس کا نام لیا جا رہا ہے اس شخص نے اور ہندوستان کی حکومتوں نے وہ چیز چھپا رکھ کی تھی مگر اب وہ چھپانے کے قابل نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں وہ ناغا رام وہ میزو رام ناغا لینڈ اور آسام میں جو کچھ اردگرد ہو رہا ہے اور وہ سٹیٹ جو ہیں جنہوں نے ہندوانا اور ہندوتوہ کی اقلیت کو ماننے سے اور ریاست کی پالیسیوں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے یہ وقت کی بات ہے اور یہ وقت دور نہیں ہے جبکہ ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہم اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں ان کو دیکھ سکیں یہ ہونے جا رہا ہے موسیقی موسیقی